بسم اللہ الرحمن الرحیم آداب ذکر کرنے سے پہلے میں مجلس کے بارے میں ذکر کروں گا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مجلس کسی ایسی جگہ نہیں لگانی چاہیے یعنی کسی ایسی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں لوگوں کا گزر ہو شاہراہ ہو سڑک ہو راستہ ہو ہے نا آنی جانے میں لوگوں کو دکت اور تکلیف ہو وہاں مجلس ہونا کے نہیں کرنی چاہیے اللہ یہ کہ آپ راستے کا حق ادا کریں اسی سلیم ایک حدیث سن لیجئے ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں مام مسلم رحمت اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ لباس و زینہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے اللہ اکرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا راستے میں بیٹھنے سے بچو صحابہ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے مجلس مناقید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا راستے میں بیٹھنے سے بچو صحابہ کرام نے کہا اللہ علیہ وسلم اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہم یہاں اچھی باتیں کرتے ہیں اور ہمارے پاس دوسرا اپشن نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جب مجبوری ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا اپشن نہیں ہے تو تم راستے کا حق ادا کریں صحابہ کرام نے کہا راستے کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نگاہوں کو نیچی رکھنا عزیت کسی کو نہ پہنچانا سلام کا جواب دینا اچھائی کا حکم دینا یہ سارے راستے کہاں سے یعنی آپ جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گھر گھر کر کے اور اسی طرح کیسے سلام کا جواب دو اور اسی طرح کیسے اگر تکلیت دے والی کوئی چیز ہے اس کو ہٹا دو لوگوں کی مدد کرو اچھی بات بتلاو لوگوں کو برے کام سے روکو یہ راستے کہاں کر اگر یہ تو مدد کرتے ہو تو راستے میں پھر بیٹھ سکتے ہو تو راستے میں آزو بزو اسی طرح کیسے ایک اور چیز مجلس کی سنسلے میں مجلس کشادہ رکھنی چاہئے جب آپ نہیں بیٹھے نا تو ایسا فلکل ہے نا اس طریقے سے نہ بیٹھے کہ لوگوں کو بیٹھنے میں دکت ہو بساوقات ایسا ہوتا نا لوگوں کو اتنوں میں مل کر کے بیٹھتے کہ بیٹھنے میں بھی لوگوں کو دکت محسوس ہو اللہ حیثیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا سومن ابو دعوت کتاب دعوت کی حدیث سے آر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ بہتری مجلس ہو ہیں جو وسی اور کھلی ہو کشادہ ہو اور قرآن میں بھی اللہ تعالی نے اس بات کو حکم دیا ہے سورہ مجادلہ کے آئے نمبر 11 آپ دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالی نے کہا ہے اے مسلمانوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرلو تو تم کشادگی کو اختیار کرلو جگہ کو کشادہ کرلو اور اللہ تعالیٰ کشادگی تمہارے اندر پیدا کردے اللہ تعالیٰ اس کو پسل فرماتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا اسی طرح کیسے مجلس کے بارے میں تیسی بات میں ذکر کرنا چاہتا ہو یہ کہ ایسی مجلسوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں اللہ کی بات ہوتی ہو نہ رسول کی بات ہوتی خالصتاً صرف دنیاوی بات ہو رہی ہو یا بری مجلسوں ایک ہوتی ہے اگنم بری مجلس یعنی سب جانتے ہیں کہ یہ بری مجلس ہے اس کے اندر صرف غلط باتیں ہوئیں اس میں تو بلکل لیا نہیں جانا چاہیے اور ایک مجلس ہوتی ہے کہ اس میں صرف دنیاوی بات ہوتی ہے تو ایسی مجلس کے اندر خالص صرف دنیاوی بات ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا سنن تیویزی کے حدیثیں اب وہ دعویات کی آف صلی اللہ نے کہا کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے نہ اللہ کا ذکر کرے نہ نبی پر دروت پڑے تو اس قوم کو قیامت والے دن افسوس ہوگا اللہ تعالی چاہے گا کن کو بخشے گا نہیں تو عذاب دے کیونکہ صرف کن لوگوں نے دنیاوی بات تو جب ہم کسی دنیاوی کفتگو کے بارے میں بھی غلط نہیں بگر دنیاوی کفتگو کے بارے میں بھی جب بیٹھیں تو وہاں پر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یا دروت شریف یا ایسے اذکار بھی پڑھتے رہنا چاہے ہے نا تاکہ اس مجلس کے اندر بھی اللہ تعالی کا ذکر ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو جائے اور وہ خالصتاً صرف دنیاوی مجلس نہ بن کریں چلیے اب مجلس میں بیٹھنے کا عدد کیا ہے مجلس میں بیٹھنے کا عدد یہ ہے کہ جب ہم مجلس کی طرف جائیں تو پہلے سلام کریں ہے نا اب مجلس بیٹھی گئی ہے ہم وہاں پر پہنچیں تو السلام علیکم سب سے ہاتھ ملانا نہیں آپ سلام کر لیے یہ پہلا عدد دوسرا عدد یہ کہ جہاں جگہ مل جائے آدمی وہاں پر بیٹھ جائیں جہاں جگہ مل جائے آدمی وہاں پر بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اشارت فرمایا اور یہ حدیث سنو تریمیزی ابابالعدب کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی بہتری ندیس ہے کسی آدمی کے لیے حلال نہیں جائز نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان جدائی پیدا گئے اب آپ مجلس کے اندر گئے اور دو لوگ کیانا بیٹھے گئے اب آپ کیا بولیں بھائی اب ادھر جاؤں بیچوں بیٹھے گئے یہ غلط ہے کسی آدمی کے لیے جائے نہیں حلال نہیں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان بیٹھ کر ان کو جدہ جدہ کر دیں جو مل کر بیٹھے گئے ہیں ہاں بگر ان کی اجازت ہے اگر وہ لوگ خود چاہے ہیں بیچ میں بیٹھ جائیے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے ورنہ ان کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے مجلس میں بیٹھنے کا ایک عدب یہ بھی ہے کہ ہم اگر تین ہی لوگ اس کو بھی مجلس بولتے ہیں تین لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک آدمی کو چھوڑ کر کے دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کر ایک آدمی بابا پیلہ چھوڑ دیئے اور چھپکے چھپکے بات کر رہے ہیں اس آدمی کو برا دیکھے گا اس کے دل میں شیطان کے بھی بات آسکتا ہے کہ میرے اخلاف باب کرنے تو ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے مجلس میں بیٹھنے کا ایک عدب یہ بھی ہے کہ اللہ اکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی اٹھ کر کے مجلس سے جائے تو اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اسی جگہ پر آ کر کے بیٹھے کوئی آدمی اٹھ کر کے گیا اب آپ فورا اسی جگہ کبر کر لیے یہ اچھی چیز نہیں اگر اس نے آپ کو پرمیشن دی ہے کہ ٹھیک آپ بیٹھ جاؤ میں پھر بعد میں آ کر بیٹھ جاؤں گا کہیں بھی جگہ بھی لیے بیٹھ جاؤں گا تو وہ اچھی بات ہے اس کی طرح سے پرمیشن ہے ورنہ وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسی جگہ پر آ کر کے بیٹھ اسی طرح کہ اس ایک آخری بات مجلس کے سلسلے میں کہ مجلس جب برخواست ہونا تو ایک دعا پڑھنی چاہیے اور بہت ہی خاص دعا ہے اس دعا کو کبھی میں بھولی گا مجلس جب برخواست ہوتی ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اور وہ دعا کیا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ اشہد اللہ ایلہ انتا استغفیقا و اطوبو الی اے اللہ تو پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تُس سے گناہوں کی معافی مانتا ہوں اور تیری طرح رجوع کرتا ہوں جب آدمی دعا پڑھ لیتا ہے تو اس مجلس کے اندر جو چھوٹی موٹی انسان ہونے کے اسے غلطیاں ہو جاتی ہیں بھول چک ہو جاتی ہیں اس دعا کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مجلس کے خطاؤں کو معافی مانتا ہوں تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی تو